اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل کوکن سٹائل و صدرہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کیری کے اچار کی یہ میری خالہ کی آثنٹک ریسپی ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ میری خالہ نے کیا کیا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے کیری آنی ہے اور ان کو آپ اس طریقے سے کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ خالہ ہی مرتبان میں اس طریقے سے کیریوں کو ڈال رہی ہیں آپ تھوڑا سا نیچے سالٹ ڈالیں گے صحیح آپ نے کیری ڈالی اور اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اوپر سے سالٹ کو ڈال دیا پھر اس کے بعد آپ نے اس میں اور مزید کیری ڈالی اور پھر سالٹ ڈال دیا سالٹ آپ تھوڑا زیادہ کر کے ڈالیے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کیری ہے وہ اپنا پانی جو ہے ایکسز وارٹر وہ ریلیس کر دیتی ہے اور آپ کا جو پکل ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس میں فنگس نہیں لگے گی اب آپ نے اس طریقے سے ساری جو کیری ہے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑی سی کیری ڈالیں پھر تھوڑا سا سال ڈالیں پھر کیری ڈالیں پھر سال ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس کو تقریباً ون ڈے کے لیے ایسی ہی چھوڑ دیں گے اس کو بند کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس نے جو پانی ہے ایکسز وارٹر کیریوں کا جب وہ نکل جائے گا تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ کیریوں کو آپ بہار نکال لیجئے اور پانی کو رہنے دیجئے پانی کا بھی use ہے پانی کا use یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کوئی اگر لیمن اور جو ہے مرچوں کا اچار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے تو وہ اس سے بھی جو ہے کھٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ یہ میری خالہ کی ریسپی ہے اور تھینکیو خالہ کی آپ نے یہ ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کی اور بہت اچھا اور ٹیسٹی اچار بناتی ہے میری خالہ تو یہ میں انہی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں یہ مرتبان جو ہے اس کو ہم نے ایک دن کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو رکھنے کے بعد آپ نوٹ کریں کہ اس کے اوپر water water type کے drops آ گئے ہیں تو یہ کیا ہے جو کیریوں نے water release کر دیا ہے یہ وہ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیریوں کو آپ الگ نکال لیجئے گا اور اس کا جو excess water ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا آپ نے اس water کو پھیک دینا ہے یا پھر آپ اس کو دوسری اچار بنانے میں use کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ ساری کیریوں نکال لیجئے اس طریقے سے ایک پرانت میں یا کسی بھی جگہ پہ اور اس کو دوبارہ سے ایک یا دو دن کے لیے اس کو dry کرنے کے لیے دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد اس کا اچار ڈالے گا یہ مسائلیں ہیں اس میں آپ use کریں گے کلونجی، زیرا، حلدی، رائی دانا، میتھی دانا، ریڈ چیلی پاوڈر، دھنیا اور سانف ٹھیک ہے سالٹ اس میں ہم add نہیں کریں گے کیونکہ سالٹ جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی اس پہ کیریوں پہ لگا چکے ہیں تو اگر اب آپ سالٹ لگائیں گے تو وہ بہت زیادہ سالٹ ہو جائے گا اس لیے اب ہم نے اس میں سالٹ نہیں ڈالا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے کہ کیریوں لے لینی ہے اور کیریوں کے بعد اس میں جو ہے one by one جو ہے خالہ جو ہے ایک کے بعد ایک مسائلیں جو ہے وہ add کر رہی ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صوف، دھنیا اور زیرا جو ہے اس کو آپ lightly جو ہے کوپ لیں گے یعنی crush کر لیں گے بہت زیادہ اس کا smooth powder نہیں بنانا اور بہت ہی یعنی دردر آپ پیس لیں گے اب one by one میں نے آپ کو جو چیزیں بتائیں کہ زیرا پسا ہوا دھنیا جو ہے کٹا ہوا اور صوف کٹی ہوئی اس کے بعد ریڈ چلی پاوڈر حلدی میتھی دانا رائی دانا اور کلونجی یہ ساری چیزیں آپ one by one دیکھیں خالہ add کر رہی ہیں اب اس کا ratio میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ پانچ کیجی کا آپ اچار ڈالنا ہے یعنی پانچ کیجی آپ کی کہہ رہی ہیں تو آپ اس میں ایک پاؤ جو ہے ایک ایک پاؤ آپ لیں گے زیرا دھنیا اور صوف اور لال مرشے بھی آپ کو ایک پاؤ ہی ڈالنی ہے اور ویسے آپ اپنا ٹیسٹ کے حساب چڑھا سکتے ہیں اور حلدی بھی پھر آپ یہ باقی چیزیں بچتی ہیں جس میں ہیں میتھی دانا رائی دانا اور کلونجی یہ آپ کو ڈالنی ہے ہنڈر ہنڈر گرامز یہ فائف کیجی کا وہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ سارے مسالے جو ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے mix کرنا ہے mix کرنے کے بعد آپ اس کو مرتبان میں add کر دیجئے اور مرتبان میں add کرنے کے بعد اس پہ آپ اپنا oil ڈال دیں گے اور oil وہ ہی ڈالنا ہے کہ آپ اس کو oil آپ کو اتنا ڈالنا ہے اس میں ہم نے سرسو کا تیل ڈیوز کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اس کے اندر add کیا اور add کے بعد آپ اس کو چار پانچ دن کے لیے قڑکتی ہوئی دھوپ میں جب رکھ دوگے تو یہ پک جائے گا اور جب پک جائے تو آپ اس کو ایک چھوٹی بوٹل میں transfer کر لو اور یہ ہمارا cooked بالکل جو ہے ready تیار ہے یہ ہمارا جو اچار ہے آپ کو میری recipe کیسی لگی میری خالہ کی recipe کیسی لگی ضرور بتائیے گا نیچے comment section میں comment کیجئے گا